اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی لور ہینڈل کو ٹچ کرتے وقت شوق محسوس کیا ہے تو یقیناً آپ سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن اہم یہ ہے کہ سٹیٹک الیکٹری سٹیٹی کام کیسے کرتی ہے بیسیکلی یہ سب ایک ایسے پارٹیکل کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم ایٹم کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں ہر چیز ایٹم سے بنی ہے جبکہ ایٹم مزید چھوٹے سب اٹامک پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے جن میں الیکٹرانز پروٹانز اور نیوٹرانز شامل ہیں پروٹانز پوزیٹیف چارج رکھتے ہیں جبکہ نیوٹرانز پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور الیکٹرانز نیگٹیف چارج رکھتے ہیں اگر کسی ایٹم میں پروٹانز اور الیکٹرانز کی تعداد ایکول ہو تو اس ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا لیکن اگر کسی ایٹم میں پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز بیلنس نہ ہوں تو ان سے سٹیٹک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس وجہ سے الیکٹرانس ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہینڈز یا فیٹ کسی رگ پر رب کریں تو اس سے ہماری باڈی پر بہت سارے الیکٹرانس آ جاتے ہیں جس سے پروٹرانس اور الیکٹرانس آپس میں بیلنس نہیں رہتے اور اگر ہم کسی میٹل وغیرہ کو ٹچ کرتے ہیں تو الیکٹرانس سٹیٹک کرنٹ کی وجہ سے ہماری باڈی سے اس میٹل میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں ایک مائلڈ الیکٹرک شاک لگتا ہے سٹیٹک کرنٹ کا اثر زیادہ تر سردی کے موسم میں ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہوا خوشک ہو جاتی ہے جس سے ہماری سکن پر الیکٹرانس ایزیلی جمع ہوتے رہتے ہیں جبکہ گرمی کے موسم میں ہوا میں مویسچر ہونے کی وجہ سے الیکٹرانس اتنی تیزی سے ہماری باڈی سے ڈس چارج ہوتے ہیں کہ ہمیں سٹیٹک کرنٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح کا سٹیٹک کرنٹ بہت ہائی نہیں ہوتا اس لیے اس سے ہیومن باڈی کو کوئی ڈیمیج نہیں آتا اس کے علاوہ اگر ہم الیکٹری سٹیٹی سے ہیومن باڈی کو شاک لگنے کی بات کریں تو اس پروسیس کو الیکٹرو کیوشن کہتے ہیں ہیومن باڈی میں سیونٹی پرسنٹ واتر اور مختلف آئینس جیسے کہ کلورائیڈ پوٹیشیم اور سوڈیم آئینس وغیرہ کی وجہ سے ہیومنس گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹری سٹی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم الیکٹرک وائرس یا کسی خراب مشین کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے کرنٹ آسانی سے ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ الیکٹرک کرنٹ ہائی والٹیج کا ہوتا ہے اس لیے اس سے ہماری باڈی سخت ڈیمیج ہو جاتی ہے اور کچھ کیسز میں ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے الیکٹرک شاکس ہماری باڈی کو کتنا ڈیمیج کرتے ہیں الیکٹرک شاکس عام طور پر ہماری انٹرنل باڈی آرگنز اور ٹیشیز کو برننگ کے تھوڑ ڈیمیج کرتا ہے الیکٹرک شاک ہمارے مسلز کو کنٹریکٹ کر دیتا ہے جس سے ہمارے مسلز سخت ہو جاتے ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے الیکٹرک شاک ہماری ہرٹ بیٹ کو ابنارمل کر دیتا ہے جسے وینٹریکل فیبریلیشن کہتے ہیں اس کنڈیشن میں ہیومن ہرٹ بلڈ کو پمپ نہیں کر پاتا اور کارڈیک اریسٹ یعنی کہ ہرٹ فیلیر کی وجہ بنتا ہے اسی طرح الیکٹرک شاک ہماری نرفز کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے جس سے ہمیں باڈی میں نم لیس پین اور ویکنس محسوس ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے کسی شخص کو الیکٹرک شاک لگتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے الیکٹری سیٹی پاور کو ڈسکونیکٹ کر دیں اور پیشنٹ کو ایسی چیز سے پش کر کے سائٹ پر کریں جس سے الیکٹری سیٹی پاس نہ ہوتی ہو جیسے کہ وڈن پیس وغیرہ اگر کسی شخص کو الیکٹرک کرنٹ لگ جائے تو اسے فرسٹ ایٹ کیلئے دی آر ایس اے بی سی ڈی کا میتھرڈ فالو کریں جس پر ڈاکٹر آسم محمود نے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسم لیکچرز پر ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ